اسلام علیکم دوستو میں حضمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ برفانی راڈ بنایا ہے اور بنانے کا سارا طریقہ کا سٹیپ بائی سٹیپ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ دوستو نے اس برفانی راڈ کو بڑا پسند کیا ہے ویڈیو کو لائک کیا ہے شیئر کیا ہے اور کومنٹس میں میری اصلاف ضائع کیا ہے اس کے لیے آپ سب دوستو کا میں شکر گزاروں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی آپ اسی طرح میری اصلاف ضائع کریں گے کافی سارے کومنٹس آئے ہیں جن میں سے پچاسی پرسنٹ کومنٹس میں دوستو میری اصلاف ضائع کی گئی تھی جبکہ پندرہ پرسنٹ کومنٹس میں لوگوں نے اس کے بارے میں سوال پوچھے تھے یہ کتنی بجلی کھاتا ہے کیا سولور پہ چل جائے گا اس کی پرائس کیا ہے یہ کتنی دیر میں کتنے پانی کو ٹھنڈا کرے گا اور میں اس کو کتنے پیسوں میں سیل کرنا ہوں سارے سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں دیتا چلتا ہوں سب سے پہلا سوال اور کافی مرتبہ بار بار پوچھے جانے والا سوال کہ کیا اس کو الٹا سیدھا کرنے سے کمپریسر کے اندر جو آئل ہے وہ اس کی کوائلنگ میں نہیں چلا جائے گا تو اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا کیونکہ میں نے اس کی ڈیزائننگ اس حساب سے رکھی ہے کہ اس کو الٹا کریں یا سیدھا کریں آئل کمپریسر کا کمپریسر کے اندر ہی رہے گا وہ اس کی کوائلنگ میں نہیں رہے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کمپریسر میں آئل تھوڑا سا کام ہو یا زیدہ ہو یا برابر مقدار میں ہو جیسے ہی وہ کولنگ کرتا ہے تو وہ گیس کے ساتھ الکا الکا آئیل اس کی گیس کے ساتھ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے اگر تھوڑا بہت آئیل اس کے اندر چلا بھی گیا بالفرد تو جیسے ہی گیس کی سرکولیشن ہوگی وہ واپس سیکشن لائن سے ایک کمپریسر کے اندر ریٹان آ جائے گا جس سے ایک کمپریسر خراب ہونے کا کوئی کسی قسم کا دوستو خطرہ نہیں ہے اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے اوپر کتنا خرچ آیا ہے اور کیا میں اسے سیل کر رہا ہوں اور سیل کر رہا ہوں تو کتنے پیسوں میں سیل کر رہا ہوں جواب ہے کہ اس کے اوپر میرا ذاتی برہزار پیہ خرچ آیا ہے کیوں اتنا زیادہ خرچ آیا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے نیا کمپریسر لگایا ہے برینڈ نیو کمپریسر لگایا ہے اور یہ جو آپ کو تھرمو سٹیٹ نظر آ رہا ہے ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ صرف اس کی پرائس دوزار پیہ ہے اور دوستو کمپرسر جو نیا ہے وہ مجھے ساڈ ساتھ زار پیہ کا نیا کمپرسر ملا ہے اگر آپ دوست سیکنڈ اینڈ کمپرسر استعمال کریں اور اس ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ کی بجائے آپ فرج والا سادہ تھرمو سٹیٹ استعمال کریں تو تقریباً ساڈ ساتھ آٹھ زار پیہ کے خرچے میں یہ مکمل تیار ہو جائے گا اور بیچنے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کو میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنایا ہے اور آپ دوست کے ساتھ سارا طریقہ کار شیئر کیا ہے تاں کہ آپ اس کو کاپی کار کے خود گارپن بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو کروباری لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سیم کاپی کریں اور اپنے کروبار میں پیسٹ کریں اور مرکیٹ میں چلائیں اور خوب پرافٹ کمائیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بنا بنا کر سیل کروں اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کمپریسر میں میں نے آئل کیوں نہیں ڈالا عجیب جیب یار سوال کرتے ہیں یہ نیا کمپریسر ہے نئے کمپریسر میں آئل پہلے کا ڈالا ہوتا ہے اس میں آئل ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگلا کومنٹس کسی نے کیا ہے کہ اس کو سولور والا بنائیں اور اس کا سائز چھوٹا کریں بلکل زبردست سوال ہے یہ جہاں میں نے دو سو بیس وولٹ والا کمپریسر لگایا ہے آپ یہاں پر بارہ مولڈ ڈی سی کا کمپریسر بھی لگا سکتے ہیں اس کا سائز اور مزید چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو آپ بارہ مولڈ کی مٹسیکل کی بیٹری پر بھی چلا بائیں گے جتنا چھوٹا کمپریسر لگے گا اتنا اس کا سائز بھی چھوٹا ہوگا اس کے بعد اگلے کومنٹس میں پوچھا گیا ہے کہ اس کی لمبائی چڑھائی بتا دیں تاکہ پتا چلے کہ کس کس کلور کے اوپر یہ لگ سکتا ہے اس کے لیے دوستو میرے پاس یہ انچی ٹیپ موجود ہے سب سے پہلے اس کوائل کی چڑھائی آپ کو بتاتا ہوں کتنا چوڑا یہ کوائل ہے انچی ٹیپ میں رکھ کے چیک کرتا ہوں اس کی چڑھائی ہے سوہ تین انچی اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی لمبائی کتنی ہے دوستو یہاں سے لے کر یہاں تک لمبائی اس کی یاریں انچ بنتی ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی چڑھائی کتنی ہے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں ادھر سے لے کر ادھر تک اس کی چڑھائی دوستو بارہنچی بنتی ہے اس پلیٹ کو آپ اپنے حساب سے بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور دوستو ادھر سے لے کر ادھر تک اس کی لمبائی آٹھنچی بنتی ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی آپ کو بتانو ٹوٹل لمبائی اس کی بن رہی ہے دوستو بلکل یہاں سے لے کر اور یہاں تک انیس انچی اس کی ٹوٹل لمبائی بن رہی ہے اگلا کمنٹ بڑا ٹیکنیکال ہے جس نے بھی کیا ہے اس نے بولا ہے کہ یہ جو کاپر ہے پانی کے اندر ٹھنڈا ہونے پر اس کے اوپر جو سکیل بنتا ہے وہ انسانوں کے لیے مزر صحت ہے جس کی وجہ سے فوڈ ایتھارٹی والوں نے اس کاپر کے کوائل کے اوپر جو پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے پبندی آئیت کر دی ہے لہذا فوڈ ایتھارٹی اس کو پاس نہیں کرتی بلکل بھائی میں آپ کے اس کمنٹ سے متفق ہوں اس کا ایک ہی سمپل سال ہے کہ ایس ایس کا پائپ سٹینلیس ٹیل کا بھی مرکیٹ میں آویلیبل ہے آپ اس کاپر کی کوائل کی جگہ میں سٹیل کا پائپ لگا سکتے ہیں جو کہ مزر صحت نہیں ہے اور جگار والا حال یہ ہے کہ اسی کاپر کے اوپر آپ پلاسٹک کی کوٹنگ کر لے وہ بھی مزر صحت نہیں رہے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایس ایس کا پائپ یہاں پر استعمال کیوں نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ایس ایس کا پائپ آویلیبل نہیں تھا اور میں نے پروجیکٹ کو بنانا تھا تو اسی وجہ سے میرے پاس جو کاپر کا پائپ پڑا ہوا تھا اسی کو استعمال کیا ہے آپ دوستوں نے یا سٹینلیس ٹیل کا استعمال کرنا ہے یا اس کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ کر لینی ہے اگلا کمنٹ کسی نے کیا ہے کہ باسکٹ اور زیادہ مضبوط ہوتی تو اور اچھا ہوتا بلکل دوستو اس کو تھوڑی سی اپ گریڈنگ کی ضرورت ہے جہاں پر آپ ایس ایس کا پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی چیز ایجاد کرنی مشکل ہوتی ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہور کریں کہ پہلے زمانے کی جو گاڑیاں ہوتی تھی وہ کس مارڈل کی اور کس فرمولے پہ تھی آج کی جدید ترین گاڑیاں دیکھیں کتنی اپ گریڈ ہو چکی ہیں ہر سال جو نئی گاڑی لانچ ہوتی ہے وہ پہلی گاڑی سے زیادہ اپ گریڈڈ مارڈل ہوتا ہے زیادہ فنگین ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے اس کو بھی آپ دوست اپ گریڈ کر سکتے ہیں اگلے کومیٹس میں ایک بائی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ خریب لوگوں کی پہنچ سے باہر کا پروجیکٹ ہے اس پر الادہ سے پیسے لگائے اور پانی پینے والا کولور الادہ سے خرید کر لائے تو اس سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ کولور کے بخیر بیٹھا ہوا ہے جا کے ندی نیر سے پانی پیتا ہے کوئی برطن اس کے گھر میں موجود نہیں ہے کسی پتیلے دیشکی کے اندر پانی پی رہا ہے ارے بائی صاحب اس کو کسی بھی بالٹی کے اندر بھی وہ لگا سکتا ہے لہٰذا اس کی پہنچ کے یہ اندر اندر کا پروجیکٹ ہے اگلا کومیٹس ہے کہ کتنی دیر میں کتنا پانی تھنڈا کرے گا اس چیز کی میں نے ٹیسٹنگ کر کے آپ کو جواب دے رہا ہوں یہ تقریباً پچیس لیٹر پانی آدھے گھنٹے میں صحیح یک تھنڈا کر دے گا اگلے تین سوال ہیں کہ بجلی کتنی خارج کرے گا کتنے وات کا ہے اور کتنے امپیور لے رہے اس کا جواب ہے کہ صرف یہ زیرو شر یا پانچ امپیور لیتا ہے یہی سمجھیں کہ جتنی دیر یہ چلے گا آپ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں اتنی دیر چھت والا پنکھا چل رہا ہے کیونکہ چھت والے پنکھے کے برابر یہ بجلی استعمال کر رہا ہے ویسے بھی پورا دن لگتار تو اس نے چلنا نہیں ہے جس چیز میں آپ نے لگایا ہوگا جس برتن میں لگایا ہوگا کلور میں یا بالٹی میں اس کے پانی کو تھنڈا کر کے یہ خود بہت ٹرپ ہو جائے گا اور بجلی کھانی بند کر دے گا کافی سالے لوگ کومنٹس میں میرا نمبر مانگ رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں جلد ہی میرا نمبر میرے چینل کے بینر کے اوپر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور ایک آخری کومنٹس آ کہ اس کا بجلی کا بل کون دے گا جواب مجھے بڑا زبردست آگئے لیکن ویڈیو کے اندر میں دینا نہیں چاہتا لہذا ملیں گے کسی نیکسٹ زبردست ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ